اسلام علیکم میں آج بات کرنا چاہوں گا عرشد شریف کی ناگہانی موت پر اور بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ میں اپنا پائنٹ آف ویو دوں تو سب سے پہلے تھوڑا سا تار آف عرشد شریف ایک بہت ہی کمپیٹنٹ کیپیبل صافی جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ان کے بارے میں یہ کراچی میں پیدا ہوئے اور گورڈن کالج سے انہوں نے جنرلزم میں بیئے کرنے کے بعد ایم پی اے کی ڈگری قدم یورسٹی سے لی جوڑی کچھ حادثات بھی ہیں دوہزار گیرہ میں ان کے والد کمانڈر شریف انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی آرن فورس انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کے ڈیتھ ہوئی اور اسی دن ان کے بھائی جو میجر تھے کامران شریف وہ بنو میں پوسٹٹ تھے وہاں نکلے وہاں سے راستے میں ان کی گھڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انفرشنٹلی ان کی بھی ڈیتھ ہوئی اور پھر اسلام آباد میں دونوں کے جنازے بھی ہوئے تھے دھیان میں یہ ایک ہماری کمیونٹی کا ہماری نیشن کا یہ علمیہ ہے کہ وہ افواؤں پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس کے بارے میں عرش شریف کی جو حدثاتی موت ہوئی اس کو ایک محمہ بنایا گیا لیکن اگر آپ دیکھیں حقائق کو دیکھیں جو پولیس نے آج رپورٹ بھی شائع کی اور ایف آئی آر بھی ہے اس کے مطابق عرش شریف کینیا میں تھے ان کے بھائی ڈرائیو کر رہے تھے یہ نروبی جا رہے تھے راستے میں اور پولیس کو ایک رپورٹ تھی اور وہ سرچ میں تھی کہ ایک بچہ اغوا ہوا ہے اور وہ ایک کار میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس کی تلاش میں پولیس جو ہے وہ اپنے ناکے بھی تھی اور یہ ان کی جب گاڑی آئی ان کی گاڑی بھی ان کی گاڑی سے ملتی جلتی تھی حدثہ ایسا ہوا کہ جب یہ ان کی گاڑی آئی تو ان کو یہ لگا کہ یہ شاید اسی اغوا کار کی گاڑی ہے اور حدثاتی طور پر یہ چونکہ تیزی میں چلا رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید وہ ہیں فائر ہوا اور ارشد شریف جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس سے کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ جوڑنا بڑی بڑا نامناسب ہے جو ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے اداروں کے متعلق جوڑا جا رہا ہے کہ یہ ارشد شریف کو وہاں پہ خدا نخصہ مردر کروایا گیا یہ ایک حدثاتی موت تھی اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور پاکستانی قوم جو ہے اس سے بھی درخواست ہے کہ افعاؤں پر نظر جو ہے وہ نہ رکھا کریں اور حقائق کو دیکھ لیا کریں آج ان کا جو نیوز ہیں نیوز ہیں دا سٹار نیوز انہوں نے بھی حقائق شایع کیے اور ان کا جو افیشل فارن آفیس ہے انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی اور یہی ہوا کہ حدثاتی طور پر یہ ہو گیا اور ان کی جو گومنٹ ہے وہ اس پر شمندہ بھی ہے